کراچی میں آگ پر سیاست پروان چڑھنے لگی سیاسی جماعتیں آتیج زدگی کے واقعات میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگی ایمکی ایم پاکستان کے سرورہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا پیپس پارٹی نے پندرہ سالوں میں شہر کو جنگل بنا دیا ڈاکٹر فاروق ستار بولے پانچ جانے چلی گئیں انصاف کی دور دور تک کوئی توقع نہیں پورا صوبہ گزشتہ پندرہ سالوں سے جس عطاب میں تھا اس کے اثرات اب بھی باقی ہیں اور آج بھی نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح صوبے کو چلایا جا رہا ہے اور انصاف کی دور دور تک کوئی توقع نہیں آپ نے اپنے اس واحد میٹروپولٹن سٹی کو جنگل بنا دیا ہے اور جنگل کے بھی کچھ قانون ہوتے ہیں یہاں پر پیسہ صرف قانون بن کے رہ گیا ہے نگرہ وزیرعالہ سندھ مقبول باکر نے آئیشہ منزل پہنچ کر شاپنگ سینٹر کا جائزہ لیا سیفٹی آرڈٹ کا آرڈر کر دیا تھا پہلے واقعہ حاصلے کے فوری طور پر میں نے انکوائری اور انویسٹیکیشن کا آرڈر کیا تھا گوپی اس میں یہ انڈر وے ہے انڈر پروگرس ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن نے کہا شہر میں دس دنوں کے اندر دوسری بڑی آگ لگی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بلدیاتی اداروں کی خرابی میں برابر کے شریک ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں کراچی شہر میں پندرہ دن کے اندر آتی زدگی کے دو بڑے واقعات میں سترہ افراد جان کی بازی ہار گئے آرڈر جی مول کے سانہے کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ گزشتہ روز عرشی شاپنگ سینٹر میں آگ کے شولے بھڑک اٹھے جو دیکھتے ہی دیکھتے پانچ افراد کی جان لے گئے واقعات کے بعد ذمہ داروں کو تو کٹھہرے میں نہ لائیا گیا لیکن سیاسی جماعتوں نے آگ پر ہی سیاست شروع کر دی